گرمیوں کے آتے ہی قدرت ایسے پھل فراہم کرتی ہے جن کے کھانے سے جگر کو اپنا کام تیز کرنے میں مدد ملتی ہے اور اس طرح جگر جسم میں جمع کردہ خراب مادے خارج کرنے لگتا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو میزان ٹی وی یوٹیوب چینل اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں شیطود بھی ایک ایسا ہی پھل ہے شیطود دو رنگ کے ہوتے ہیں ایک سفید اور دوسرا سیاہ شیطود کا شمار گرمیوں کے پھلوں میں ہوتا ہے شیطود کی سفید قسم بلکل سفید نہیں ہوتی بلکہ سبز ہوتی ہے شیطود کراچی میں تو خوب پایا جاتا ہے علاج معالجے کے لیے سیاہ شیطود زیادہ استعمال کیا جاتا ہے شیطود کھانے سے آنتوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے اور پیٹ بھی صاف رہتا ہے یہ جسم سے خراب مادے خارج کر دیتا ہے جو مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں شیطود کھانے سے آپ کا خون صاف ہوگا اور آپ پھوڑے پھنسیوں سے محفوظ رہیں گے یہ دماغ کی خشکی دور کر کے اچھی نین لاتا اور دل کو فرحت وچین بخشتا ہے اگر شیطود کو موسم میں باقائدگی سے کھائیں تو آپ کو بھوک بھی خوب لگے گی اور جسم میں خون بھی بنے گا اب تک کے لئے اتنا ہی آئندہ ویڈیوز کے لئے دیکھتے رہیں میزان ٹی وی یوٹیوب چینل اپنا اور اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ